آپ نے بہت ہی مشہور قسم کی مٹھائی بنائی ہے آگرہ کی مٹھائی پیٹھے گی جو کہ بہت ہی آسانی سے بنا لی ہے آپ نے اور کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن آپ نے جلدی سے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضبانا ہے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک ضرور دیکھیں آپ فیڈ بیٹھ میں بھی بتانا ہے مجھے آپ نے کیسی لگی ہے ویڈیو اور آپ نے اپنی فیملی میمبر کے ساتھ اور اٹھنے فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے تو اس لیے پیٹھا تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پیٹھا قدو یہ سبزی ہے اس کا سالن بھی بنتا ہے اور اس کی بڑی مشہور مٹھائی بنتی ہے پیٹھا جو کہ آگرہ کی مشہور مٹھائی ہے آگرہ میں بنائی جاتی ہے لیکن کھائی پوری دنیا میں ہی جاتی ہے اور پاکستان میں بنتی ہے تو آج ہم اس کی مٹھائی بنائیں گے تو اس کے لیے یہ پکا ہوا ہم نے پیٹھا لیا ہے پیٹھا قدو جو ہے اس کو پاککن بولتے ہیں تو پکا ہوا لینا ہے ہم ہے اکس چھا گریین غریور ہدا ہے ہم نے اس کو کٹ لیا اور اس کو نیار قیمت کو ہم نے پکا تھا یہ ہم نے що کٹ لیا اور اس کا بیچ والا نرب والا حصہ ہزامس ہم نے سے بھی نرم ہصول نے سارا نکال دیناнить بلکل ہم نے نرم سے شائع ، ہbreaking کی کو چھوٹیا ہے یہاں سے ہم نے اس طریقے سے اس کو باہر نکال دینا ہے پھر ملتی ہوں آپ سے اس طرح کچھ کاٹ ہے کہ وہ اوپر نرم نرم کہیں اور پیچھے سے یہ جب سکت چھلکہ ہے میں اسی طرح کرتی ہوں اسی طرح کے سارے نرم نکال دیتی ہوں اور اس پیچھے سے چھلکہ اس کے سایکھ پیچھے سے چھلکہ اس کے سالے آئرہت میں اوپر کچھا کچھ 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 بھی امسان پیٹھے چھلکہ بتائیے تمام پیٹھا کا دونہ کو بھی بھی امسان بھی نرم حصہ کر لیا ہے کانٹے کی مدد سے اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح گودھ لینا ہے تو میں اس کو گودھ کے اچھی طرح تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تمام پیسیز کو میں نے کانٹے سے گودھ لیا ہے آپ کو یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو سراخ نظر آ رہے ہوں گے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے ایک برطن میں پانی لینا ہے اور پانی اتنا لینا ہے جس میں یہ تمام جو ہیں وہ ڈوب جائیں اور اس میں ایک کلو کے حساب سے ہم نے ایک چمچ جو ہے نا وہ چھونا ڈالنا ہے چھونا جو آم چھونا ہوتا ہے پانی لے رہے ہیں جو بھی ہے تو ہم نے چھونا چھونا ٹا ہےено Arnold ? تو ہم نے یہ چھونا ڈال دیا ہے Currently ہے پھر ہم اس میں یہ پیس ڈال کر اس کو کم از کم دس سے بارہ گھنٹے کے لیے جہاں نا وہ بھگو دیں گے ٹھیک ہے میں اس میں یہ پیس ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن دس سے بارہ گھنٹے ہم اس کو بھگو دیں گے چونے کے پانی میں یا پھٹکری کے پانی میں جو بھی آپ مناسب سمجھیں جو آپ کو اویلیبل ہو تو آپ نے اس میں یہ کام کر لینا ہے دس سے بارہ گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو اچھا سا جو ہے نا بس اس میں ڈبو دیا اور اس کو مکس کر دیں گے اور ہم اس کو ڈھاپ کے رب دیتے ہیں اچھا سا مکس کیا یہ دیکھیں اور بس ہم اس کو ڈھاپ دیں گے میں ملتی ہوں آپ سے دس سے بارہ گھنٹے بعد اچھا جی الحمدللہ بارہ گھنٹے گزر گئے ہیں چونے کے پانی میں اس کو بھگوئے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ ٹکڑے جو ہے نا وہ بہت سخت ہو گئے ہیں چونے یہاں پھٹکری کے پانی میں بھگونے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی سخت ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا خراب نہیں ہوتے جب یہ مٹھائی بنتی ہے ان کی تو یہ کافی لمبے ارسے کے لیے بھی سٹور ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے نا وہ اب اگلا مرحلے کے لیے تیار ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک ایک پیس کو اچھی طرح ساف پانی میں مل مل کے دھونا ہے اور سائٹ پہ رکھتے جانا ہے الحمدللہ جی ہم نے دھو لیا ہے ایک ایک پیس کو اچھی طرح ہاتھ سے مل کے اور یہاں پر میں نے رکھا ہے پانی دوبارہ وائل ہونے کے لیے اور اتنا پانی رکھا ہے جس میں یہ تمام پیس جو ہے نا وہ ڈوب جائیں تو پانی جو ہے نا وہ ہمارا وائل ہونے کے قریب ہے تو ہم ڈال دیتے ہیں اپنے پیس اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ڈال دیں گے اور اس کو 20 سے 25 منٹ ہم اس کو وائل کریں گے یا پھر تب تک کریں گے جب تک کہ یہ ٹرانسپیرنٹ کلر اختیار نہ کر لیں ٹھیک ہے ہم نے 20 سے 25 منٹ ان کو بوائل کرنا ہے تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں 40 منٹ میں نے ان کو پکایا ہے اور یہ ابھی ٹرانسپیرنٹ مکمل طور پر تو نہیں ہوئے لیکن کافی حد تک ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو شیرے میں ڈال کے پکائیں گے باقی یہ وہاں ہو جائیں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے چار کپ چینی 600 گرام چینی میں نے لے لی ہے اور یہاں پر میں نے دو کپ پانی رکھا ہے اب یہ چینی جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو میلٹ کروں گی چینی ڈال دی ہے اور کافی حد تک چینی میلٹ بھی ہو چکی ہے اور اس میں میں نے ایک چمت سرکا ڈالا ہے پیس سرکا جو ہوتا ہے آم وہ ویڈیو میں میں کسی وجہ سے آپ کو دکھا نہیں سکی اور اب میں اس میں شامل کروں گی بلکل تھوڑا سا روکیوڑا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً یہ ساتھ آٹھ ڈال ہوں گے میں نے روک کیوڑا اس میں ڈالا ہے اس سے بہت ہی اچھا فیور اور کشبو ہو جائے گی تو چینی کو ہم نے اچھا سا میلٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پکانا ہے دو تین بوائل آنے تک شیرہ ہمارا ہو گیا ہے تیار بوائل بھی آ گیا ہے تو ہم اس میں اپنا جو پیٹھا ہے وہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بلکل سلو فلیم پر ہم نے اچھا سا پکانا ہے بہت ہی اچھا سا شیرے کو مکمل طور پر گاڑا ہونے تک اور اس کے ٹرانسپینٹ ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی دیلواز اس میں چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور سرکا ہم نے اس لئے ڈالا کہ اس کی کرسٹل نہیں بنیں گے اگر آپ کے پاس سرکا نہیں ہے تو آپ آدھا لیمو بھی نچوڑ سکتے ہیں اور اگر لیمو بھی نہیں ہے تو ایک چھٹکی ٹاٹری بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھا سا اس کو ڈبوکے ہم اور اس کو ڈھڑ دیں گے بلکل سلو فلیم پر چونکہ ایک پیٹھا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور یہ کافی دیر میں گلتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو بہت تحمل سے سبر کے ساتھ پکانا ہے الحمدللہ کافی دیر شیرے میں یہ پکا ہے اور کافی ٹرانسپرنٹ ہو گیا ہے یہ اور اس کا شیرہ جو ہے وہ بہت گاڑا ہو گیا ہے اور اس کو ہم اس طرح چیک کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ آخری کترہ جو ہے وہ کافی دیر سے گرے گا اور تار بناتا ہوا گرے گا تو ہمارا شیرہ جو ہے نا وہ تیار ہے دیکھیں یہ دیکھیں تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو دس سے بارہ گھنٹے پڑا رہنے دیتے ہیں اسی میں ٹھیک ہے پھر میں آپ سے ملتا ہوں چی تقریباً دس سے بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے کتنی گاڑی جو تھی چاشنی کو چھوڑا تھا اور یہ دیکھیں پانی کتنا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پیٹھے نے پانی چھوڑ دیا ہے جتنا ریلیز کرنا تھا کر دیا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ پکائیں گے دوبارہ ہم نے چولے پہ رکھ دیا ہے اس کو ہلکے فلیم پر گھاڑا ہونے تک ہم اس کو دوبارہ سے پکائیں گے الحمدللہ شیرہ ہمارا پھر سے گھاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آخری کتنا جو ہے وہ اس کا دیر سے گرے گا اور تار بناتا ہوا گرے گا تو یہ مطلب ہے اس کا کہ ہمارا شیرہ جو ہے نا وہ تیار ہے تو یہ دیکھیں آخری ڈروپس جو اس کا ہے یہ دیکھیں تو ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو ایک چھلنی پر نکال دیں گے ہم پہلے اس سے تھنڈا ہونے دیں گے اسی میں پڑا رہنے دیتے ہیں پہلے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کو ہم ایک چھلنی پر نکال کے سکا لیں گے جی الحمدللہ پیٹھا تھنڈا ہو گیا تھا شیرے میں آپ نے شیرے میں ہی اس کو تھنڈا کرنا ہے اور میں نے اب اس کو ایک جالی پر رکھ دیا ہے نیچے بردن رکھا ہے تاکہ جو بھی ایکسٹرا شیرہ ہے وہ سارا نچرجے اور اب ہم اس کو پنکھے کے نیچے دو سے تین گھنٹے کے لیے سکا لیتے ہیں تاکہ ہم لمبے عرصے تک اس کو سٹور کر سکیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو جی تیار ہے الحمدللہ ہمارا پیٹھا کی سویٹ پیٹھے کی مٹھائی جو کہ آگرہ کی مشہور مٹھائی ہے تو کس آسانی سے بن گئی ہے یہ تو آپ کو ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی تو پریز جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی آپ نے لازمی کرنا ہے فیملی ویمبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ